کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی آزادی دی ہے اسی ہندوستان کے اندر کی آپ داڑھی رکھ کر کے چل سکتے اللہ رب العالمین نے اسی ہندوستان کے اندر اسی اپنے ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے رہ دے ہوئے اس بات کی آزادی دی ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر باجمات آ کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتے اللہ رب العالمین نے خواتین کو اس بات کی اجازت دی ہے اور اس بات کا موقع دیا ہے اس بات کی رخصت دی ہے اور اس بات کی گیرہ قدر نعمت سے نواز رکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والی ایک مسلم باغیرت خاتون حیاء اور شرم اور اپنی عفت و عابرو کی حفاظت کے ساتھ پردے کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے یہ ملکی دستوری اور اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اس ملک کے اندر وہ رہ کر کے رہ سکتی ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ شرک نہ کریں بتوں کی پوجہ نہ کریں اللہ واحد کی توحید کا ترانہ برملا پوری انسانیت کے سامنے گاتے رہے پڑھتے رہے لیکن کیا مسلمان ترانے توحید پڑھ رہا ہے کیا مسلمانوں کی بہو بیٹیاں خاندان کی عورتیں مطلق طور پر اسلامی شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہیں کیا ہمارا مسلمان نوجوان داڑھی رکھ کر کے اپنے شعار اور اپنی تحزیم اپنی سنات اپنے کلچر اور اپنے اسلامی تمدن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے